حیال الفلاح امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ ابتدائی حالات اور واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ کس طرح سے ان کی والدہ محترمہ اپنے دو سال کے بچے کو سرزمین فلسطین سے ہجرت کر کے دوبارہ مکہ میں آئیں اور یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے بچے کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کے لئے سوچا اور اس کے لئے فکر مند ہوئی اور اس زمانے کی دستور کے مطابق ان کی تعلیم کی ابتداء اور اس کا آغاز قرآن کریم سے کرایا یہ ان کی ابتدائی تعلیم کا میڈیم تھا ذریعہ تھا اور مسلمان گھرانوں میں قرآن ہی سے مسلمان بچوں کی تعلیم کی ابتداء ہوا کرتی تھی اس طرح سے امام شافیر احمد اللہ علیہ ایک ابتدائی مدرسے میں یا مکتب میں تعلیم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ سات سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم لکھ بھی لیا اور حفظ بھی کر لیا یاد بھی کر لیا زبانی طور سے اور اس کے بعد امام شافیر احمد اللہ علیہ کی توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے ہم کہتے ہیں اس کے جانب ہوئی لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے علم حدیث کے سلسلے میں شوق اور تڑپ اور جستجو اور لگن کے واقعات بیان کروں اللہ رب العزت نے شخصیت پر ایک اور یہ حسان عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے اچھی آواز عطا فرمائی تھی انسان پر اللہ رب العزت کے بے شمار حسانات ہیں ان میں سے ایک عظیم احسان ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بھی ہے اگر کسی کو اللہ تعالی نے اچھی آواز عطا فرمائی ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس نعمت کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے ذریعے سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ اچھی آواز میں لوگوں کو قرآن سنائیں اس کی تلاوت سنائیں اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں یوں تو موجودہ زمانے میں مسجد حرام میں بہت سارے لوگ تلاوت کرنے والے ہیں نمازیں پڑھانے والے ہیں وہ سارے عیمہ ہیں لیکن ان میں جو دو مشہور امام ہیں یا ان کی علاوہ اور بھی ایک آدھ ہیں جنہیں سدیس یا شرہم کے نام سے جانتے ہیں ان کی تلاوت کو ان کی قرآت کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اور کیوں متاثر ہوتے ہیں تلاوت سن کر لوگ روتے ہیں گرگلاتے ہیں رمضان میں یا رمضان کی علاوہ جنہوں نے ترہی وہاں پڑھی ہوں گی رمضان میں ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو لوگ رونے لگتے ہیں آسو نکل آتے ہیں مسجد میں رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں چاروں طرف سے وجہ کیا ہے اللہ رب العزت نے ان دونوں احمہ کو جو آواز عطا فرمائی ہے وہ دوسرے لوگوں کو عطا نہیں کی ہے ان کی آواز میں سوز ہے گداز ہے لوگ تڑپنے لگتے ہیں ان کی آواز سننے کے بعد متاثر ہونے لگتے ہیں یہی معاملہ اللہ رب العزت نے امام شاہ فیر احمد اللہ علیہ کے ساتھ بھی رکھا ہے باہر ابن نصر کہتے ہیں قُنَّا اِزَا عَرِضْنَا النَّبْكِيَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قُومُ بِنَا الْحَذَا الْفَطَعَ الْمُطْتَلِبِيَ اَخْرَوْا الْقُرْآنِ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے تھے کہ اب اللہ کا ذکر سن کے اللہ کی کتاب اور اس کی تلاوہ سن کے روئے رونا چاہتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ چلو اس مُطْلِبِي امام کے پاس چلو قُریش خاندان کا یہ نوجوان ہے اس کے پاس چلو یہ جو قرآن پڑھتا ہے اس سے ہمارے دلوں کو جلا ملتی ہے اور لوگ جایا کرتے تھے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تلاوت سننے کے بعد مسجد سے رونے کی آوازیں آنے لگتی تھی اور جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو احساس ہوتا تھا تو اپنی تلاوت بند کی کر دیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے احسان کیا تھا اس امام کے ساتھ تو اس راستے سے بھی دین کی خدمت کی جا سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور صحابے ہیں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اللہ تعالی نے اچھی آواز اتا فرمائی تھی بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اللہ کے رسول نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا اوتی تا مزماراً من مزامیر والی آواز تھی آپ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے جو کتاب آپ کو دی گئی تھی پر انتے ہوا میں فضاؤں میں جھنڈ بنا کر اکٹھے ہو جائے کرتے تھے آپ کی آواز سے متاثر ہو کر اور دعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کیا کرتے تھے لہذا یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے لیکن اگر اس نعمت کا مسیوز کیا جائے اگر اس کو فہوش گزل غوئی کے لیے گلوکاری کے لیے فلمی گانے گانے کے لیے اسی آواز کو استعمال کیا جائے تو یہ حرام ہے ہماری شریعت کے اندر منعے چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو لیکن موجودہ زمانے میں خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے ہمارے درمیان موجود ہے کہ خواتین بھی گلوکاری کرتی ہیں ایک تو وہ جو فلمی دنیا میں جا کے گلوکاری کرتی ہیں اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے دوسری وہ خواتین جو دین کے نام پر گلوکاری کرتی ہیں اللہ نے ان کو آواز عطا فرمائی نات پڑتی ہے نات کوئی میں مبتلا ہے جو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے اگر خواتین سن رہی ہو تو اگر ان کی یہ آواز دین اسلام کی خدمت کیلئے ہے اگر مردوں کے دائرے عورتوں کے دائرے تک اگر یہ محدود ہے تو تو اس میں کوئی قباط نہیں یہ کوئی پریشانی نہیں ہے یعنی جو سننے والیاں ہیں جو سننے والے لوگ ہیں وہ خواتین حضرات ہیں ان تک کی بات محدود ہے لیکن اگر کوئی خاتون دین کے نام پر وارس ایپ پر فیس بک پر یوٹیوب پر کوئی چینل عام چینل بنا کر اس کو پیش کرے اور یہ تصور کرے کہ یہ دین کی خدمت ہے اس نائے سے دینی اشعار پڑھے نات پڑھے یا کوئی اور دین کے تعلق سے کوئی بات سنانے کی کوشش کرے تو علماء کی نظر میں صحیح قول کے مطابق یہ حرام اور ممنوعی دین کی خدمت نہیں ہے یہ حرام ہے اگر ہم یہ معنی ہی لے کہ عورت کی آواز قابل پردہ نہیں ہے تو وہ عام گفتگو میں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں بھی خواتین مردوں سے اپنی حاجت اور ضرورت کے تحت گفتگو کرتی رہی ہیں لیکن آواز کو بنا کر سوار کر چڑھا اتار کے ساتھ ترنم کے ساتھ پیش کرنا مردوں کے کانوں تک پہنچانا یہ شریعت میں خواتین کو اس کی اجازت نہیں ہے چاہے دینی اشعاری کن نہ ہو تو یہ اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں ہے ٹھیک ہے خواتین کی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں تک خواتین کا حلقہ ہے وہاں اس طرح کی اشعار اگر کوئی دینی قباہات اس میں نہ ہو مبالغہ آرائی نہ ہو نعات کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر تو جس کی گنجائش نکل سکتی ہے بہرحال تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اچھی آواز عطا فرمائی تھی لوگ آپ کی آواز سے اور آپ کی تلاواز سے بہت متاثر ہوا کرتے تھے اور اگلا مرحلہ ماں کا بچے کی تعلیم اور تربیت میں کیا کردار ہے سلسلے میں آپ کو کافی باتیں بتائیں گئیں یا پھر یہی مسئلہ آتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدیں محترمہ نے اپنے بچے کی صحیح پرورش اور صحیح ماحول میں ان کی تربیت ہو اور عربی زبان کا ان کو اچھی طرح سے علم ہو جائے اس کی خاطر ان کی والدیں محترمہ نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو مکہ سے باہر ایک قبیلہ آباد تھا بنو حزیل کے نام سے قبیلہ حزیل میں امام شافی رحمت اللہ علیہ کو بھیج دیا گیا تاکہ وہاں پر ان کی فطری ماحول میں تربیت ہو سکے اور ہم نے اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھی ہو گی اللہ کی رسول کی صیرت کی ابتدائی حالات میں ہر صیرت نگار اور آپ کی صیرت کی واقعات لکھنے والا یہ ضرور لکھتا ہے کہ آپ نے حلیمہ ساندیہ کا دودھ پیا ہے بنو سعد قبیلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کس لیے دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ نے جو قبیلے بنو سعد سے ان کا تعلق تھا انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے تو عربوں کے یہاں آبادی سے باہر جا کر فطری ماحول میں صاف سترے ماحول میں اور ابھی جن کی زبان اپنی اصلی حالت پر باقی ہے خائم ہے دوسری زبان کے لوگوں سے جن کا اختلاط نہیں ہوا ہے میل جھول نہیں ہوا ہے ان کی زبان خراب نہیں ہوئی ہے لہذا ایسے ماحول میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ محترمہ نے روانہ کیا لہذا امام شافعی خود کہتے ہیں خرجتو من مکہ تفالازمتو حزیل البادیہ کہ میں مکہ سے نکلا نکل کے باہر گیا اور میں نے حزیل قبیلے میں ملازمت اختیار کیا یعنی ان کے ساتھ رہا بستی سے باہر گیا کس لیے اتعلم و کلامہ تاکہ میں ان کی زبان ان کا لب و لہجہ ان کی گفتگو سیکھ سکوں وَآخُذُوا تِبَاعَهَا اور میں ان کے جو فطری عادات ہیں ان کی فطری اخلاق ہیں اچھی صفات ہیں ان صفات کو حاصل کر سکوں اور اس سے برا مسئلہ وَكَانَتْ أَفْسَهَ الْعَرَبُ اور یہ قبیلہ کیا ہے عربوں میں سب سے زیادہ فسی عربی زبان بولنے والا قبیلہ شمار ہوتا تھا اپنی بات کہنے کے اور اپنی بات لکھنے کے ہر زبان میں طور طریقے ہوا کرتے ہیں اگر انسان اپنے مقصود کو اپنی بات کو واضح اور صاف الفاظ میں کہہ لے جائے تو اس کو اسطلاح میں فساد کہا جاتا ہے اور کہنے والے کی بات میں تاثیر ہو اس کے اسلوب میں اثر ہو سننے والے متاثر ہو اس کے بعد سے اس کو عربی زبان میں بلاغت کہا جاتا ہے لہذا امام شافیر رحمت اللہ علیہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے اس قبیلے کے پاس جس کے پاس یہ علم تھا ان کی زبان صحیح سالم تھی اور کہتے ہیں ارحلو برحیلہ جہاں بھی کہیں یہ قبیلہ کوچ کرتا تھا میں ان کے ساتھ کوچ کرتا تھا سفر کرتا تھا اس لئے کہ ایسے لوگوں کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا عبادیہ نشین لوگ تھے خانہ بدوش کہہ سکتے ہیں وہ اپنی زبان میں جن کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے چلتے پھرتے رہتے ہیں وَأَنزِلُ بِنُزُولِهِمْ جہاں یہ قبیلہ پڑھاؤ ڈالتا تھا میں بھی وہاں پڑھاؤ ڈالتا تھا مقصد کیا تھا کہ فطری ماحول میں ان کی تربیت ہو اور اس قبیلے کے باز جو علم ہے جو اچھی باتیں ہیں جو آداب ہیں وہ ان کو حاصل کر سکے کہتے ہیں فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ جَعَلْتُ عَنشِدُ الْأَشْعَارِ کہتے ہیں کہ جب اس قبیلے کے پاس سے میں واپس آیا مکہ میری روانگی ہوئی مکہ پہنچا تو میں عربی زبان کے جو اشعار میں نے اس قبیلے میں سیکھے تھے یاد کیے تھے میں وہ گناہ نہیں لگا وہ دورانے لگا اور اس قبیلے میں رہتے ہوئے جو علم و عدب کی اچھی باتیں اور اچھے واقعات اچھے حادثات میں نے سورے تھے وہ مجھ کو یاد آنے لگے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فطری اور طبعی ماحول میں فرورشت آئی اور عربی زبان اچھی طرح سے سیکھ لیا اور قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے اس کو جب یاد کر لیا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی طرف متوجہ ہوئے ہاں مکہ میں اس وقت بڑے بڑے علماء اکرام موجود تھے جن مشہور ہستیوں سے آپ نے علم حاصل کیا ہے ان میں سے صفیان ابن عوینا مشہور محدث ہے ان کا نام آتا ہے اور مسلم ابن خالد زنجی ہیں جن کے خاص استاذ ہیں ان کا نام آتا ہے اور بہت سیاری شخصیات مکہ میں موجود تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے کی طرف ان کی توجہ ہوئی قرآن حفظ کر لینے کے بعد راوی کہتا ہے کہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ حدیثیں یاد کرنے کے دو طریقے ایک تو حدیث لکھ لی جائے کاغذ پر یا کسی چیز پر اس کے بعد اس کو یاد کیا جائے اور دوسرا طریقہ ہے کہ سن کر ہی یاد کر لی جائے اللہ رب العزت نے امام شافیر کو وہ حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کو سن کر حدیث یاد ہو جائے کرتی تھی اس کے بعد لکھنے کی نوبت آتی تھی اس کے بعد ضد تحریر میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لائے کرتے تھے لہذا راوی بیان کرتے ہیں امام شافیر رحمت اللہ علیہ سن کر حدیث کو یاد کر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد جو پکی ہوئی مٹی کے ٹکڑے ہیں یا گھڑے جو پکی ہوئی مٹی کے ہوتے ہیں ان کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا کرتے تھے اس زمانے میں کاغذ کی فراوانی نہیں تھی یا اگر کاغذ موجود تھا تو ان کو دستیاب نہیں تھا یا ان کی استطاعت نہیں تھی ان کے بس کی بات نہیں تھی آگے بات آ رہی ہے کہ کاغذ پر کیوں نہیں لکھتے تھے خود انہوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ اتنی فراوانی نہیں تھی کاغذ کی تو مٹی کے پکی ہوئی مٹی کے ٹکڑوں پر لکھا کرتے تھے اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جلود اخرہ اور کبھی کبھی جو چمڑا یا جو کھال مل جاتی ہیں اس پر لکھا کرتے تھے اور راوی کہتے ہیں سرکاری محکمہ میں جایا کرتے تھے سرکاری محکمہ والے کاغذ کی ایک جہت میں لکھتے تھے لکھتے تھے ایک جہت میں نہیں لکھتے تھے لہذا امام شافیر رحمت اللہ علیہ وہاں جا کر ان سے گزارش کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ایسے کاغذات ہیں کاغذ ہیں اور ان کی آپ کو ضرورت نہیں ایک سائٹ میں لکھا ہوا ہے ایک سائٹ خالی ہے تو وہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس پر لکھ سکو تو یہ علم حدیث اللہ کے رسول کی حدیثیں جو آج کل ہمارے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی دعو سنن ترمزی سنن ابن ماجا اور موتہ امام مالک اور دیگر حدیث کی جو کتابیں موجود ہیں ہمارے علماء اکرام اس امت کے امارے کتنی پریشانیوں سے یہ علم حاصل کی ہے کتنی مشقتوں سے اس علم کو سیکھا ہے اور اس علم کوئی کٹھا گیا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس کا لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری کتابیں ہمارے درمیان آج موجود ہیں ان کو پڑھنے والے موجود نہیں ہیں سمجھنے والے موجود نہیں ہیں ترجمے موجود ہیں یہ ساری کتابوں کے ہر زمان میں ترجمے بھی ہو گئے لیکن ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے دنیا کے سارے علوم ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ یہ علم ہماری سمجھ میں نہیں آسکتا ہے کتنی غفلت کی بات اور کتنی مشقص سے ہمارے علماء اکرام نے یہ علم کٹھا کیا ہے علم حدیث جس کو کہا جاتا ہے آگے امام شافعی کہتے ہیں فَلَمَّا خَتَمْتُ الْقُرْآنُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدِ فَكُنْتُ اُجَالِسُ الْعُلَمَاءِ جب قرآن میں نے ختم کر لیا قرآن یاد کر لیا اور جب مسجد میں اللہ کی رسول کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا کہتے ہیں فَكُنْتُ اُجَالِسُ الْعُلَمَاءِ میں علماء اکرام کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا وَكُنْتُ اَسْمَعُ الْحَدِيثِ اَوِلْمَسْئَلَةِ اور جب میں کوئی اللہ کی رسول کی حدیث یا کوئی مسئلہ سنتا تھا فَأَحْفَضُهَا تو میں اس کو وہیں یاد کر لیا کرتا تھا ایک کام تو یہ کہ جو بھی علمی بات انتک مہستی تھی وہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے وَلَمْ يَكُنِ عِنْدَ أُمِّي مَا تُعْتِينِ اَشْتَرِ بِهِ قَرَاتِ کہتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا جس کے ذریعے سے میں لکھنے کے لئے کاغذ خرید سکتا آج ہمارے پاس تیز ترار اور نئے نئے مادل کے بہترین قلم موجود ہے کاغذ موجود ہے کاغذ موجود ہے مولمین موجود ہے پہانے والے موجود ہیں ٹیچر موجود ہے لیکن مسلمانوں کے یہاں جو تعلیم کی شرح ہے جو اس کا فیصد ہے وہ کتنا ہے سب سے پیشے تب کل میں ہم آتے ہیں ہماری قسمت کا فیصلہ کمیٹیاں کر رہی ہیں کہ ان کے یہاں تعلیم کا رجحان کیوں نہیں ہے آپ تصور کیجئے اپنی والدہ محترمہ کی مجبوری میں ہم سب پیش کر رہا ہے کہ میری والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ مجھ کو کاغذ خریدنے کے لئے کیس لئے کہ بیوہ تھی بچہ یتیم تھا والد کا سایہ اٹھ چکا ہے آج ہمارے گھروں میں کیا کچھ نہیں ہے سب کچھ موجود ہے لیکن اگر ہم تعلیم کا جائزہ لے تو ہم ہندوستان میں جو قومیں اور جو قبیلیں جو خاندان جو آباد ہیں ان میں سب سے پچھلے خانے میں شمار ہوتے ہیں یہ تو ہمارا حال ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان دولت کی کمی ہے پیسے کی کمی ہے دولت بھی ہے پیسہ بھی ہے بہت سے لوگوں کے پاس لیکن ہماری غفلت ہے ہمیں ہوش نہیں ہے کہ ہمارے آباؤ ازداد نے کس طرح سے علم حاصل کیا ہے ہم اس پاس سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں علمی ذوق ہی نہیں ہے علمی شوق ہی نہیں ہے اس لئے ہماری حالت ہے یہ کیفیت ہے لہذا کہتے ہیں کہ واضح محترمہ کی پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں کاغذ خرید سکوں فَقُنتُ اِذَا رَائِتُ عَزْمَنْ يَعْلُوهُ آخُذُهُ کہتے ہیں کہ جب میں ہڈی کو ہی مجھے چولی ہڈی نظر آتی تھی تو میں اس ہڈی کو اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا کس لئے لکھنے کے لئے اللہ کی رسول کی حدیث لکھنے کے لئے فَاَقْتُ وُفِيهِ فَإِذَنْ تَلَآتَ رَحْتُهُ فِي جَرَّتِنَ اور جب وہ ہڈی ہاں مکمل ہو جاتی تھی بھار جاتی تھی تو کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک پرانے زمانے کا ایک گھڑا ہوتا تھا اس گھڑے میں وہ ہڈیاں لگ لگ کر ڈالتے رہتے تھے حیطہ کے بعد میں ان کو نکالیں گے دیکھیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس میں اکٹھا کریں گے ان کو یاد کریں گے اور لوگ کے سامنے پیش کریں گے تو ان حالات سے ہمارے دین کے جو امام گزرے ہیں اس قدر مشکل ترین حالات میں علم حاصل کیا ہے ان کی زندگی کو دیکھیں اور آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ایک قول اور میں امام شافعی کے تعلق سے ذکر کیے دیتا ہوں کہ علم کے لئے مسلمانوں کو کتنی پیاس ہونی چاہیے کتنی بھوک ہونی چاہیے کتنی جستجور ہونی چاہیے کتنی تڑپ ہونی چاہیے ہماری شریعت میں علم کی ترغیب کے لئے کیا کچھ نہیں کہا گیا ہے سب سے پہلی وہی پڑھنے کا حکم لے کر آتی ہے لیکن آج ہم پڑھنے لکھنے میں سب سے پیچھے ہیں قرآن کا سب سے پہلا حکم پڑھنے کیلئے آئے ہوئے آئیے امہ دین نے کتنی مشقت اٹھائی ہے کتنا ان کو شوق تھا پڑھنے اور لکھنے کا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مشہور محدث ہے عبد الرحمن ابن ابی حاتم ان کے والد بھی ابو حاتم محدث ہے کہتے ہیں سمیتو اسماعیل ابن یحیال مزنی اسماعیل ابن یحیال مزنی یہ کون امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں کہتے ہیں امام شافعی کے شاگرد سے میں نے سنا ہے کیا امام شافعی سے سوال کیا گیا سوئلہ شافعی کیف شہوتوکہ لیل علم کے تعین آپ کی شہوت کیسی ہے آپ کی خواہش کیسی ہے علم کے لیے آپ کی پیاس کیسی ہے بھوک کیسی ہے علم کے تعلق سے آپ کا شوق کیسی ہے کیا بیان کی ہے امام شافعی نے وہ سنیے کہتے ہیں کتنا شوق تھا امام شافعی کو علم حاصل کرنے کا آج ہمارے طلبہ اس کو یاد کر لیں لکھنے اپنے اپنی کتابوں میں ڈائری میں دین کی امامت اور اتنا ہنچا مقام ان لوگوں کو ایسے ہی حاصل نہیں ہوا ہے انہوں نے محنت کی ہے مشقت اٹھائی ہے کہتے ہیں کہ کتنا شوق ہے علم حاصل کرنے کے لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ جب میں کوئی ایسا لفظ سنتا ہوں جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا اس میں علمی بات ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے یا کوئی اور علمی بات ہے جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنتی ہے جب میں اس کو سنتا ہوں میرے کان جب اس کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں لذت محسوس کرتے ہیں کانوں کو لذت ہوتی ہے جو چیز میں سنتا ہوں اور کہتے ہیں کہ میری عرض ہے میری یہ تمنا ہے کہ کاش کے میرے جسم کو جسم کے ہر عضو کو اللہ رب العزت نے کان عطا فرمائے ہوتے ہیں ہاتھ کو بھی کان ہوتے پیر میں بھی کان ہوتے ہیں جسم کے جتنے حصے ہیں ہر ایک میں کان ہوتا اللہ نے اس کو سنتے کی صلاحیت عطا فرمائی ہوتی اور اس طرح سے میرا پورا جسم لذت محسوس کرتا ہے جس طرح سے میرے کان علمی بات سننے کے بعد لذت محسوس کرتے ہیں اتنا شوق تھا اتنی دلچسپی تھی کیا ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اتنا شوق ہے علمی باتوں کا میں یہاں جمعہ کے خطبے کے لیے آتا ہوں جس وقت شروع کرتا ہوں تو تین صفحے ہوتی ہے یہ جمعہ کا خطبہ ہم پورے ہفتے اس کی تیاری کرتے ہیں لیکن جمعہ کی نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے ایک بڑی تعداد ہے جو اس انداز میں یہاں سے بھاگتی ہے اور اس مسجد سے پیشہ چھڑاتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت کے کفار کے سرسلے میں یہ بات کہی اور ہم اس کے مصداق بن جائیں کہ یہ نصیت کی بات سنتے سے اس خطب کے راز کرتے ہیں جس رازے جنگلی گدھے کسی شکاری کو دیکھ کر یا شیر کو دیکھ کر بھی دکھتے ہیں بھاگتے ہیں ایک ہفتے میں ہفتے ہفتے میں ایک دن جمعہ کا آتا ہے بیس پچیس منٹ کا خطبہ ہوتا ہے ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو سننا نہیں چاہتی آخری وقت میں آتی ہے خطبہ ختم ہونے کو ہوتا ہے اس وقت آتی ہے اور اسی فکر میں رہتی ہے نماز کے دوران بھی کہ کس طرح سے جلدی سے بھاگ جائیں یا سے تو یہ مسلمانوں کی حالت ہے نصیت سننے کے لئے علم سننے کے لئے حدیث رسول سننے کے لئے یہ ہماری حالت اور کیفیت ہے اور جو سب سے بعد میں آتے ہیں وہی امام صاحب کی پاس آتے ہیں آخر میں اگر موقع مل جائے کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے بیس پر خطبہ ختم ہونا چاہیے پانچ منٹ تاخیر کر دیئے زیادہ خطبہ دے دیئے ہیں آپ جو پہلی صف میں رہتے ہیں جو ماہ کے دن خطبے میں شاشریک رہتے ہیں اگر وہ اعتراض کریں وہ بتائیں آ کر تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جو سب سے آخر میں آتے ہیں وہی امام صاحب سے آت کے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے خطبہ لمبا کر دی ہے پانچ منٹ تاخیر ہو گئی کس قدر افسوس کی بات ہمارا مزاز کیا ہے ہمارا دماغ کیا ہے علم سے ہم کیوں بھاگ رہے بھاگتے ہیں ہمارے اسلام نے کی زوکر شوق کے ساتھ علم حاصل کیا ہے امام شاہ فائی کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے اللہ نے سننے کے لئے دو ہی کام دیئے کاش کہ میرا پورا جسم علم حدیث کو سنتا اور لذت محسوس کرتا آئی آگے پوچھا گیا امام شاہ فائی سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فَكَيْفَا هِرْسُكَا لِلِلْمُ علمِ کہتے ہیں آپ کی خواہش کیا ہے کس طرح کی ہر صاحب اپنے اندر رکھتے ہیں امام شاہ فائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہا کہ ایک مال اکٹھا کرنے والا شخص اور اس کو روک روک کے رکھنے والا شخص جب دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال آ رہا ہے جانے ہی رہا ہے میرے ہی پاس باقی ہے مال کو دیکھ کر کتنی لذت محسوس ہوتی ہے اس کو کہا کہ مجھے میرے پاس جو علم آتا ہے مجھے اپنے علم کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے خوشی محسوس کرتا ہوں تو امام صاحب کی نگاہ میں مال کوئی چیز نہیں ہے اصل ان کے نزدیے کے علم ہے علم ہی کٹھا ہو رہا ہے اتنی لذت محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھا گیا فَقَيْفَ طَلَبُكَ اللَّهُ علم کے تحیم آپ کی طلب کیا ہے جستجو کیا ہے طلب کیا ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے فلا جگہ کوئی علم آیا ہوا ہے فلا جگہ علم حاصل کرنے لوگ جا رہے ہیں تو کیسے آپ جائیں گے کتنی طلب اس کے لئے علم کے لئے رکھتے ہیں آئیے سنیئے کہتے ہیں قَالَ طَلَبُ الْمَرْعَةِ الْمُذِلَّةِ وَلَدْهَا لَيْسَ اللَّهَ غَيْرْهُ علم حاصل کرنے کی جو طلب ہے جو جستجو ہے میرے اندر وہ کتنی ہے کہا کہ ایک خاتون ہو جس کے پاس اکلوتا بیٹا ہو اور اس کا اکلوتا بیٹا گم ہو جائے آپ تصور کیجئے کہ ایک عورت کے پاس اکلوتا بیٹا ہے اور وہ گم ہو جائے وہ اس کی تلاش میں اس کی جستجو میں اس کو دھونڈنے کے لئے کہاں کہاں نہیں جا سکتی خان چھان سکتی ہے دنیا کی کہ اس کا بیٹا کہاں گیا اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے ایسی کوئی خاتون ہو اور کوئی خاتون ہے اس سے پوچھ لیجئے جا کے اس کا بیٹا گم ہو چکا ہے کہ کہاں کہاں اپنے بیٹے کی تلاش میں نہ گئی ہو تو ہمارے جو دین کے امام تھے وہ علم کی تڑپ اور جستجو میں انہوں نے دنیا کی خارج چھانی ہے یہ ائمہ ہی نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے جو صحابہ کا طبقہ گزرا ہے انہوں نے بھی دروازوں کی خارج چھانی ہے تو جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم ان کو حاصل ہوا ہے آج بھی اس امت کے لوگوں کو اپنے پچھلے زمانے کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے جہاں بھی علم آپ کو ملے چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو اس میں اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھے آگے نکلنے کی کوشش کریں آدھی پیٹ کھائیں یا دو ٹائم نہ کھائیں ایک ہی ٹائم دن میں کھائیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیں ماں اپنے بچوں کے اندر علم حاصل کرنے کا یہ ذوق اور یہ شوق پیدا کریں جیسا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے اپنے بچے کے اندر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنیے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ